جب تم اپنی جگہ صحیح ہو اور کوئی تم سے تھوڑا سا زیادہ سکسیسفول انسان جرہا سی بات پر تمہیں ایسے بولے اوقات کیا ہے تمہاری شکل دیکھئے کبھی اپنی تم اسی لائک ہو یہی تمہاری زندگی ہے یہی ہے تمہاری اصلی اوقات اور جب تم اس کے موں سے اصلی اوقات ورڈ سنو تب اسی وقت تم اس کے موں پہ کچھ مت بولنا غصہ آئے تو کنٹرول کرنا رونا آئے تو اس کے سامنے مت رونا بس اس کو ایک پیاری سی سمائل دینا اور پھر اپنے بچے ہوئے کام کو پہلے ختم کرنا جب تمہارا کام ہو جائے اس کے پاس دوبارہ جانا وہ تمہیں دیکھ کے پھر آگ ببولا ہو جائے گا تب اس کو پھر ایک سمائل دینا اور تب اس کو بولنا آپ صحیح کر رہے ہو سر کیونکہ ابھی آپ کا ٹائم ہے میں جا رہا ہوں اپنا ٹائم حاصل کرنے اور ہاں کبھی فیونسر میں معافی مانگنے کا من کرے تو مت مانگنا کیونکہ میں آپ کو معاف کر سکا ہوں بول کے وہاں سے چل دینا کچھ دیر کے لیے اکیلے ہو جانا رونے کی تیوری چاہو تو اکیلے میں رو لینا پھر ایک ڈائری نکالنا اس میں آج سے پانچ سال بعد کی ایک تاریخ لکھنا پھر اس کو کہیں سرکسٹ علماری میں رکھ دینا کیونکہ وہ تمہاری ڈیٹ لائن ہے اور پھر تم اپنے آپ پر ایک دلک لگانا کی اب میں دکھاؤں گا کی میری اوقات کیا ہے مجھے کسی اور سے نہیں خود سے لڑنا ہے آج سے میری خود کی کٹھنائیوں کے ویرود چنگ چالو ہے اور ایک دوسرا کاغذ نکالنا اس میں لکھنا کی تمہیں ایسا دن دیکھنے کو کیوں ملا ایسا کیا تھا جو اوپر والے نے اس کو دیکھے نیچے بھیجا اور جو تجھ کو نہیں دیا تب تو پائے گا کہ تو اس سے کسی معنی میں کم نہیں ہے بلکہ اپنی اوقات سن کر تو اس سے بھی بہتر ہو گیا ہے کیونکہ وہی گبارہ اوپر اٹھتا ہے جس میں گرم ہوا بھری ہوتی ہے اب یہ تیرے اندر کی آگ تجھے اوپر اٹھائے گی اگر اس نے تم سے کبھی پاس میں یہ بھی کہا کہ میرے پاس چالیس لاک کی کار ہے تو من میں سوچنا کہ میرے پاس چالیس لاک کی کار آنا تو شاید مشکل ہے لیکن میرے پاس چالیس کروڑ کا پرسنل پلین جرور آئے گا اگر اس نے تم سے کبھی پاس میں یہ بھی کہا کہ سکھل دیکھی ہے اپنی تو من ہی من مسکرا کے بولنا کہ اب میرا چہرہ میرا برانڈ بننے والا ہے اگر وہ بولے کہ تم لائپ میں کچھ نہیں کر سکتے تو من ہی من دلاسہ دینا کہ میں کچھ کروں یا نہ کروں تم کبھی آ کے میرے سے معافی جرور مانگو گے اس کو کچھ بولنا نہیں کچھ کرنا نہیں خود کو ہی بولنا ہے خود کو ہی کرنا ہے کیونکہ اگر تم نے اس کو اسی وقت بول کر جواب دے دیا تو تمہارے اندر کی آگ لیک ہو جائے گی اور تم گرنا شروع کر دوگے اس لئے اپنی جوالہ مکھی کو آن رکھنا کہ اب دنیا میری محنت دیکھے گی کیونکہ اب میں نہیں رکوں گا دنیا مجھے پسند کرے یا نہ کرے وہ میرا نام ضرور سنے گی کیونکہ میں خود اپنے کام کو پسند کرتا ہوں اب دنیا میری عوقات دیکھے گی میری جنگ کسی انسان سے نہیں میری جنگ خود سے ہے خود کے آلت سے ہے خود کے دماغ سے ہے خود کے شریر سے ہے جب میں خود سے جیتوں گا تو باہری دنیا اپنے آپ ہا جائے گی جب میں جنگ میں گودوں گا تو میری کٹھنایا میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گی اس شہر سے ڈرنا مت مسافر یہاں ٹھوکر کھاتے رہنے پر ہی منزل ملتی ہے یہاں کئی تمہیں تمہاری عوقات دکھائیں گے لیکن تم ان سے لڑنا مت اپنی انرجی ویسٹ کرنے کے لیے ان پہ چڑھنا مت ٹھان لینا کی بات سے نہیں کام سے زواب دوں گا گسے سے نہیں ڈڑاؤں گا اس کو اس کو تو میں ایموشنل کر کے رولاؤں گا جب میری عوقات دکھانے والے کو احساس ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی بھول کی تھی اور پھر پانچ سال بعد تمہاری عوقات دکھانے والا انسان اس شہر کے مین چوراہے پر لال بطی پر رکے گا تب اس کے برابر ایک سپر لگزری کار آکے کھڑی ہوگی وہ جب اس کی طرف دیکھے گا تو شیسے سے کچھ نہ دیکھے گا پھر اگدم سے اس کا دھیان کار سے اوپر ہوتے ہوئے پاس کی ایک تکڑی بیلڈنگ پر جائے گا اس پر وہ ایک بہت بڑا چالیس بائی تیس کا پوسٹر دیکھے گا اسے کچھ ہلکا ہلکا یاد آئے گا تب اس کی میموری میں عوقات والا دن فلیس مارے گا تب وہ اپنا شیسہ نیچے کرے گا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ پوسٹر اس کا نہیں ہو سکتا لیکن تسلی نہیں ملے گی تب تم اپنی گاڑی کا شیسہ نیچے کرنا اور جور سے بولنا تینکیو سر اگر آپ نے مجھے میری عوقات اس دن نہیں دکھائی ہوتی نا تو آج میں اپنی اصلی عوقات پر نہیں آ پاتا تب تک گرین لائٹ ہو جائے گی تم شیسہ چڑھانا اور چل دینا ایسا کیسے ہوا کیونکہ تم نے بات سے نہیں محنت سے اپنی عوقات بنائی تم نے دن میں سو کر نہیں رات میں جک کر اپنی عوقات بنائی تم نے اپنی سفلتہ کا تھپڑ مارا اسے تو آج سے لڑائی وڑائی بن صرف محنت اور صرف محنت کیونکہ اصلی عوقات لڑنے سے نہیں محنت کرنے سے ہے